آج کی نسل کے لیے آزادی کیا ہے؟ محض چھنڈیاں لگا کر گھروں اور چوراہوں کو سجانا لیکن نسل میں آزادی کہتے ہیں کس کو؟ آج سے ٹھیک ستتر سال کب صرف ایک زمین کا ٹکڑا آزاد نہیں ہوا تھا ایک سوچ آزاد ہوئی تھی ایک قوم آزاد ہوئی تھی جو اسلام کے نام پر زندگی گزارنا چاہتی تھی کیا آج ہم اپنے مقصد کی جانب کھی چل رہے ہیں؟ یہ سوال آپ خود سے پوچھیں کہ کیا ہم ان لاکھوں خاندانوں کی قربانی کا حق ادا کر رہے ہیں جنہوں نے ہماری خاطر قربانیاں پیش کی تھی اگر نہیں تو آئیے اس یوم ازادی پر اہد کریں گے ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی اتحاد و سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی تعلیم، صحت اور معیشت کی ترقی کے لیے بہترین کردار ادا کریں گے ہم قانون کی پازداری، انصاف کے فروغ اور معشرتی محبت اور روہداری کو یقینی بنائیں گے ہم اپنی افواج کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے وطن کی دفاع کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں تاکہ پاکستان کا روشن اور خود کفیل مستقبل یقینی بنایا جا سکے اللہ ہمیں اس عظم پر قائم رہنے کی توفیق دا فرمائے آمین پاکستان زندہ بعد